شیوپال یادو اگر یوپی میں کوئی نیا مورچہ بناتے ہیں تو اے آئی ایم آئی ایم ان کا ساتھ دینے کو تیار ہے اویسی کی پارٹی نے یہ کہہ کر سب کو چوکا دیا حالانکہ اب تک شیوپال سنگھ یادو نے اس پر کچھ نہیں کہا ہے لیکن اگر اشاری کو سمجھیں تو آزم خان اور اویسی کی طرف سے شیوپال کے ساتھ مل کر ایک بڑے راجنیتک مورچے کی بنیاد تیار کرنے کی کوششیں چل رہی ہیں آزم بھلے جیل میں بند ہو لیکن ایسی چرچہ ہے کہ ناراض آزم سپاہ سیلگ ہو کر شیوپال کے ساتھ نئے مورچے میں بھاگے داری کر سکتے ہیں حالانکہ اب تک اس پر آزم خان کے پریوار کے طرف سے کچھ بھی نہیں تھا جو کہوں گا ابھی نہیں کہوں گا اور جو کہوں گا وہ اچت سمیں پر کہوں گا پھر شیوپال نے علاپا وہی راگ جسے وہ پسلے کئی ہفتے سے دوہراتے آئے ہیں بس نہیں ہے تو اتنی بار کہ اپنی پاکی پرسپا کے پنرگٹھن کے لیے تیار ہے شیوپال اب ہمیں پنرگٹھن کرنا ہے پیدیش کمیٹھی بنانی ہے سبھی پرکوشٹوں کے پھر سے سنگٹھن بنانا ہے یہ تو صرف جھاکی ہے پوری تیاری باقی ہے دراصل شیوپال یادو بھاجپا اور سپا سے الگ تیسرا موچہ بنانے کی تیاری میں جھوٹے ہیں اور سوتروں کے مطابق اس کے لیے ان کی کئی دلوں سے باتچیت چل رہی ہے اس میں سب سے زیادہ چرچہ اویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم کی ہے بھلے شیوپال ابھی اپنے پتے نہیں کھول رہے لیکن اے آئی ایم آئی ایم نے صاف کہتیا ہے کہ اگر شیوپال نیا موچہ بناتے ہیں تو ہم بھی ساتھ آ سکتے ہیں تو ایسا مجھے یہ لگ رہا ہے اور جہاں تک ہے کہ نشچت ہے کہ ماننے ہمارے صدر اویسی صاحب جو تیسرا موچہ جو بننے کی بات ہو رہے وہ سور سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھاجپا کے خلاف سمیدھان بچانے کے لیے دیش میں سمیدھان بچانے کی ضرورت ہے اور اس سمیدھان کو بچانے کے لیے کوئی بھی تیسرا موچہ جو بنے گا اس میں بلکل ہم سامنے تو کیا اویسی شیوپال یادو اور آزم خان کے پریوار کے بیچ کوئی بڑی سیاسی کھچگری پک رہی ہے کیا شیوپال مسلم یادو سمی کرن کی بنیاد پر کوئی نیا موچہ جلد بنائیں گے اس سوال کا جواب پردے میں ہے لیکن اے آئی ایم آئی ایم کے پوروی اتر پردیش کے ادھیاکش عرفان ملک نے اے بی پی گنگا سے جو کہا ہے اس کے بے حد گہرے مائنے نکلتے ہیں عرفان کے مطابق اگر شیوپال یادو اور آزم خان کے ساتھ مل کر تیسرا موچہ بناتے ہیں تو نہ کیول اے آئی ایم آئی ایم ان کے ساتھ جائے گی بلکہ ابھی اے آئی ایم آئی ایم کے موچے میں شامل بابو سنگھ کشواہ اور چند شیخہ رازاد کی پارٹی بھی اس موچے میں شامل ہو سکتی ہے بابو سنگھ کشواہ جی جو ہمارے موچے کے ابھی ادھیکش ہیں جو ہمارا بھاگیداری موچہ ہے اس کے ادھیکش ہیں بابو سنگھ کشواہ جی ڈاکٹر آیوب صاحب OIC صاحب چند شیخہ راوار اور تمام جو لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ پورے سارے جو بھی اپنے آپ کو سماجواد کی بات کرتے ہیں وہ سارے سماجواد کے لوگ اس وقت آئیں اور لہیہ وادی سارے وادی لوگ ہیں وہ سب ایک منج پیام ہیں ادھر شیوپال سنگھ یادو جس طرح آزم خان کو لے کر سپا پر نشانہ سادھ رہے ہیں اور اکھلیش تے لے کر ملائم تک کو ہر روز کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں اس سے صاف ہے کہ آزم کے نام پر وہ کچھ بڑا کرنے والے ہیں اور اگر موچہ بنا تو آزم اس کے بڑے چہروں میں ایک ہوں گے جبکہ لوگ سوا کے سردس آزم بھائی بھی تھے تو نیتا جی کو اگرائی میں پیدان منتی تک یہ بات پہنچانی چاہیے تھا تو کوئی رہات آزم بھائی کو ساتھ نیائے ملنا چاہیے تھا تو اسی بات کو میں نے کہا ہے نیتا جی کو بھی کہا ہے میں نے کہاں گوائی کریں جس سے کہ آزم خان صاحب کو نیائے مل سکے بھلے شیوپال کی اگرائی میں جس موچے کے بننے کی چرچہ تیز ہے اس کی شکل ابھی سامنے نہیں آ پائی ہو لیکن اس کے رہن نیتی کے سنکیت ابھی سے سامنے آنے لگے ہیں اس کے مطابق شیوپال کی اگوائی میں بننے والے نئے موچے کی پہلی کوشش سماجوادی پارٹی کے سب ہی مسلم ویدھائکوں کو اپنے پالے میں لانے کا داؤں چلنے کی ہو سکتی ہے آج جرورت ہے کہ جب کسی بھی مدے پہ مینارٹی کے مسلمانوں کے کسی بھی مدے پہ بھائی اکلے سیادو بلکل مون رہتے ہیں ان کو کسی چیز کا مینارٹی کے اوڑ کی جرورت ہوتی ہے باقی کسی مدے پہ کوئی بھی مدہ ہو کہیں بولنے کی جرورت ہے تو میں یہ کہوں گا جو ان کے تیس چالیس ون تھڑ ویدھائک جو ہمینارٹی کے لوگ ہیں وہ لوگ تمشکم بات کریں اور وہ لوگ الگ ہو کر کے ایک مورچہ بنایا اب وہ ہمارے ساتھ ہوں ابھی سے اس بات کا اشارہ صاف ہے کہ اس مورچے سے وم پرکاش راج بھر کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا کیونکہ آزم سے لے کر شیوپال تک اور اویسی سے لے کر دوسرے سمان ویچار کے دلوں تک راج بھر سے خفا چل رہے ہیں لیکن سیاست میں کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے اور جب ماملہ راج بھر کا ہو تو پک کے طور پر کچھ بھی کہنا آسان نہیں اب ذرا شیوپال یادوں کو لے کر راج بھر کی باتیں سن لیجیے اب دیکھیں ہم راجنیت میں پریوارک جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اب سمجھوادی پارٹی کا ماملہ ہے ان کے بیدھائک ہیں اب سمجھوادی پارٹی کے لوگ رکھے نکالے پیٹھا رہے ہیں ہم سے کیا مطلب ہے ہم جہاں ہیں وہاں ہیں ہم اپنی پارٹی کے مالک ہیں ہم اپنی پارٹی کے بھی سمجھو اب سب کی نظریں اس بار پٹکی ہیں کہ شیوپال چھے مائی کو کیا اعلان کرتے ہیں اور کیا اس کے بعد بھی ان کو لے کر اٹکلوں کا دور تھم جائے گا یا اس بار پون بیرام لگ جائے گا ABP گنگا کے لیے لخناؤں سے شیلیش اروڑا کے ساتھ انمہ شکلہ کرو موسیقی موسیقی موسیقی